عیشہ گپتہ حال ہی میں پرکاش جہا کی پاپلر ویب سیریز آشرم میں نظر آئی تھی اس ویب سیریز میں ان کے کردار کو کافی زیادہ پسند کیا گیا وہ آپ کو بتا دیں کہ عیشہ گپتہ ہمیشہ ہی سوشل میڈیا پر اپنے بولڈر گلامرس افتار کو لے کر بھی چھائی رہتی ہے ان دنوں عیشہ گپتہ اپنی بائی فرنڈ مانویل کامپس گولر کے ساتھ سیر پر ہیں ویدیش میں چھٹیاں منا رہی عیشہ نے اس ویکیشنز کی تمام فوٹوز اور ویڈیوز اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی ہیں وہیں ایک ہاتھ میں عیشہ بائی فرنڈ مانویل کامپس گولر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دکھائی دے رہی ہیں ان کے ہاتھ کی انگوٹھی یہ اشارہ دے رہی ہیں کہ ایکٹرس نے سگاہی کر لی ہے عیشہ اس فوٹو میں بلیک لر کی ڈریس میں بہت گلامرس لگ رہی ہے وہیں مانویل کامپس کے ساتھ ان کی جوڑی کافی زیادہ پسند کی جا رہی ہے عیشہ کے سگاہی کی خبر پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں حالانکہ ایکٹرس نے کبھی اپنے ویلیشنشپ یا سگاہی کی خبروں پر کسی بھی طرح کی کوئی چپی نہیں توڑی عیشہ غبتہ اپنے فلموں سے زیادہ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ کو لے کر اکثر سرکھیوں میں رہتی ہیں کئی بار اپنی فوٹوز کو لے کر ایکٹرس ٹرول بھی ہو چکی ہیں بل آپ کو بتا دیں کہ ان دنوں عیشہ غبتہ اپنے بوجھ پکنی افتار کو لے کر سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے عیشہ غبتہ ایک بفرٹ سے اپنے ان دمدار تصویروں کے ذریعے سوشل میڈیا کا ٹیمپریچور ہائی کر رہی ہے بل آپ کو بتا دیں کہ بلک کلر کی بکنی پہنے ہاتھ لگائے عیشہ غبتہ بہتی خوبصورت انداز میں سمندر کنارے پوسٹ دیتی ہوئی نظر آئی ہیں عیشہ غبتہ کا یہ انداز دیکھ لوگوں نے کہا کہ عیشہ غبتہ ہمیشہ ہی اپنی ٹون بوڈی اور کروی فگر کو فلانت کرنے کا ایک موقع بھی نہیں چھوڑتی ہیں آپ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عیشہ غبتہ بلک بکنی تو کبھی براؤن بکنی میں جرم کر اپنی فوٹوز پوسٹ کرتی ہیں اور اپنے کووی فگر کو دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ورک فرنڈ کی بات کریں تو عیشہ غبتہ جلدی ہی کئی اور فلموں میں نظر آنے والی ہیں ان میں دیسی مازک کے علاوہ ہیرا فیری 3 میں آنکٹرس نظر آئیں گی ویل دوستو آپ عیشہ غبتہ کی ان ویکیشن تصویروں پر کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آکٹرس کا یہ بولٹ پکنی افتار آپ کو کیسا لگا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ساتھی ٹی بی انڈالسٹری اور بولیور انڈالسٹری سے جڑی ایزی ہی چٹپٹی اور مسالے دار خبریں جاننے کے لیے آپ ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں